ہیلو دوستو گوڈ مورننگ کیسے آپ لوگ آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے تو دوستو آج پھر ہم آپ کے لئے بہت خاص اور کافی مہتپونہ اپ ڈیٹ جو ہیں لے کر آ چکے ہیں تو آپ سبی کو پتا ہے کہ بجٹ میں جو گوشنہ کی گئی تھی نوکریوں پر اس کی جو ہے اب بھرنے کو اگل سبتہ مطلب نیکسٹ بیک آپ کو ان بھرتیوں دیکھنے کو جو مل سکتی ہیں تو بروزگار جو بھی ہیں وہ دھیان سے ویڈیو کو دیکھ لیں ان کے لئے کافی اپ ڈیٹر دیا جائے گا آج کی ویڈیو میں اور بتایا جائے گا کہ کن بھی واقعوں میں جو ہیں پت آپ کے بیریس کٹیگریز میں بھرے جائیں گے تو آپ نے دھیان سے ویڈیو کو دیکھنا ہے اور ٹوٹل سیونٹین تھوزن پوسٹر جو تھی وہ رہنے والی تھی تو یہ آپ کی گوشنہ کی گئی تھی بجٹ کے دوران بجٹ کے دوران کہا گیا تھا کہ سترہ ہزار پتھ جو کھالی ہیں وہ مانچ بدے سرکار یوان کو بانٹے گی تو اس پر بہت ہی بڑا اپ ڈیٹر جو ہے وہ آ رہا ہے اس ٹائم کی اگلے سوطہ آپ کا جو ہے وہ اس میں فینسلہ ہو سکتا ہے نرنے لیے جا سکتے ہیں جو باؤں کے لیے تو دھیان سے اپنے ویڈیو کو دیکھنا ہے جو بھی آپ کو انفرمیشن بتائی جائے گی اسے پورا سننا ہے دھیان سے اور پورا کنسنٹریٹ اپنے ویڈیو میں کرنا ہے اور ہاں دوستو نئے ہو چینل پر جو آپ کو ریٹ گلدر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے آپ دعا کر بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر دے تاکہ جب بھی کوئی نئے بڑا اپ ڈیٹر یا کوئی بھی نوکری آتی ہے تو اس کی نوٹیفیشن آپ کو آپ کے فون تک سب سے پہلے مل سکے تو چلیے دوستو آج کے جو اپ ڈیٹر آئے ہوئے ہیں وہ ہی دیکھ لیتے ہیں یہ ٹیلیگرام کی اگر آپ وہاں سے جوائن نہیں ہو پا تو لنک دوارا کیونکہ ایرر آ جاتا ہے آپ کا ڈیفورٹ بروزر کراؤں بغیرہ ہوتا ہے اس لئے آپ کے لنک میں جو ہے وہ ایرر آتا ہے سا سا پہلے لنک سے ٹرائی کر لیں اگر وہ نہیں ہو تو آپ کیا کریں کہ آپ ٹیلیگرام گروپ کو اپن کریں اپنے ٹیلیگرام ایف کو اپن کریں اور جو آپ کو سرچ والا سیکشن دیکھتا ہے جہاں پر آپ نے کیا لکھنا ہے آپ کو یہ دیکھ رہا ہوگا اس کو اپنے یہاں پر سرچ کرنا ہے اور آپ کے سامنے اس طرح کا لوگو اور یہ گروپ دیکھ جائے گا آپ کو پبلک گروپ ہے اور کوئی بھی اس میں جوائن ہو سکتا ہے تو سرچ کرنے پر آپ کو یہ مل جائے گا سب سے پہلے تو لنک سے آپ ٹرائی کر لیں تو اس کے فائدے میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں پر آپ کو پی ڈی ایف پروائیڈ کر رہا جاتے ہیں سیون ہنڈر پلس میمبرز جہاں پر پہلے سے موجود ہیں اور کوئی بھی کوشن ہوتا ہے تو جہاں پر آپ پھول سکتے ہیں کیونکہ آپ وہاں پر وائٹی سٹوڈیو میں پوچھتے ہو جسے ہمیں کافی زیادہ کمنٹ آتے ہیں جسے سوی کانسر دینا کافی کٹھن ہو جاتا ہے اس لئے آپ کو جہاں پر جو ہے وہ سارے جو آپ کوشن پوچھتے ہیں ان کی ہر کوئی جو ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے تو پلیز اسے جوائن جور کر لیں تو دوستو آپ دے سکتے ہیں جو ہے وہ بڑا بڈیٹ جو آپ سبی کے لیے جاری کیا گیا ہے تو اس میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ہمارچہ پدیش میں سرکاری بیواغیں بھرے جائیں گے جے پد اگلے سبتہ ہو سکتی ہے عدیس اوچنا جاری مطلب نیکسٹ بیک آپ کا جو آنے والا ہے اس میں آپ کو کافی زیادہ مہترپون جانکاریاں آ سکتی ہیں آپ کے سمکش تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کن کنی بیواغوں میں آخر کار آپ کے پد بھرے جائیں گے تو سب سے پہلا ہمارا آ جاتا ہے ہمارچہ پدیش کرمچاری چینے یوگ تو ہمارچہ پدیش کرمچاری چینے یوگ جلدی کئی پدوں کی پرنیوٹی پرکریہ جو ہے وہ شروع کرنے جا رہا ہے تو اس سمند میں اگلے سبتہ تک عدیس اوچنا جو ہے وہ جاری ہو سکتی ہے تو کرمچاری چینے یوگ کی عورت سے چادی سے پینتازی سے الگ لگ شرینی کے پوسٹ کورٹ کے تحت بھرتیاں کی جانی ہیں تو جی آپ دے سکتے ہیں باقی اب میں آپ کو تھوڑی سی شکشہ بیواغ کی طرف بتا دیتا ہوں تو شکشہ بیواغ میں ڈرائنگ ٹیچرز کی بھرتی ہونی ہے پردیش میں تین سو چودہ ٹیچر جو ہیں وہ نیوٹ کیے جائیں گے اس کے ساتھ راج سچی والے میں کلرک کے پچپنپد مطلب جو آپ کا راج سچی والے ہے کلرک میں وہاں پر پچپنپدوں کو بھرنے کا نیڑنے لیا جائے گا اور بھرنے کی تیاری وہ ہے جو کی جا رہی ہے جانے ہیں تو جی بیجلی بورڈ کی خبر آخر کافی سمیں بعد جو ہے وہ نکل کر آئی ہوئی ہے کہ الگ الگ کیڈگریز میں آپ کے پانسو سے زیادہ جو پوسٹ آپ کی بھری جانی ہے بیجلی بورڈ میں تو جی آپ کی بیجلی بورڈ کی بات آگئی اب آگے چلتے ہیں تو چین اوکے سیکریٹری جتے اندر کمر کا کہنا ہے کہ بھیگیاپن جاری کرنے کی تیاری چل رہی ہے تو چالی سے پینچتالیس پوسٹ کورڈ کا بیگیاپن اگر سفتہ تک جاری ہو جائے گا مطلب آپ کا جو ایڈورٹائزمنٹ آئے گی ہمانچوزے سٹاف سیلیکشن کمیشن کی طرف سے وہ چالی سے پینچتالیس پوسٹ کورڈ کا جو ہے وہ اس میں آپ کی ایڈورٹائزمنٹ جاری کی جائے گی تو کافی مطلبوں نوکریاں جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی تو جس میں بیجلی بورڈ تو اب ہم جہاں پر تھوڑی سی انفرمیشن اور دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہمانچوزے سٹاف سیلیکشن کمیشن ایڈورٹائزمنٹ جاری کرنے جا رہا ہے تو مطلب لائن مین اور الیکٹریشن کی بیگنسی بھی آ سکتی ہے کیونکہ ہمانچوزے سٹاف سیلیکشن کمیشن کو اس وارہ منجوری دی گئی ہے کہ لائن مین اور الیکٹریشن کے جو پد بھرے جائیں گے ان کا ایکزام بغیرہ جو ہے وہ وہ پورا ہمیر پور کرمچاری چینے ہوگی جو ہے وہ کنڈاکٹ کروائے گا اس وارہ تو اب میں آپ کو تھوڑی سو انفرمیشن اور بتا دیتا ہوں کہ شکشا بھی واگا اور سچی والے میں کلرک کے پدوں کو بھی بھرہ جانا ہے تو جاہی رہا ہے کہ کچھ دینوں کے لیے جلشتی منتری مہندر سنگھ تھاکر نے کہا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مہندر سنگھ تھاکر جو جلشتی بھی واگ کے منتری ہیں انہوں نے کیا کہا تھا کہ کئی پر بھی شت پردشت پد نہیں بھرے جاتے لیکن پھر بھی پردیش سرکار آنے والے سوے میں سترہ ہزار سے زیادہ پدوں کو بھرتیہ کرے گی تو جو میں آپ کو پہلی بھی انفرمیشن دے چکا ہوں کہ ہر کسی جگہ پد نہیں بھر جائے سکتے جہاں پر جرور تو وہ بہن پر جو ہے وہ پوسٹ بھری جاتی ہے اب پی ڈی 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 میں پوسٹ کی جرورت تھی تو وہاں پر بھری جا رہی ہے اور دوستو انیا کئی بھی بھاگ تھے بہن پر بھی جو پوسٹ آپ کی بھری جا رہی تھی تو باقی اب ہم دیتے ہیں باقی کیا اس میں اپ ڈیٹ آیا ہوا ہے تو سترہ ہزار پدوں کو بھرنے کے لیے تو کہا ہوا ہے اب دیتے ہیں اسی کے ساتھ جس میں شکشہ بھی بھاگ میں لگ وہ آٹھ ہزار پد ہوں گے اور لوک نرمانہ بھی بھاگ میں پانچ ہزار جو کی بھرے جا رہے ہیں اور جلشتی بھی بھاگ میں لگ ہم نے آپ کو سبی کو بتا دی کہ جتنے بھی پد ہیں کھالی پڑے ہوئے ہیں وہ بھرے جائیں گے تو نیکسٹ بیک اب دیکھتے ہیں آگلے ہفتے جو ہے وہ آج سنڈے ہے تو نیکسٹ بیک اب شروع ہونے والا ہے کل سے تو دیکھتے ہیں کہ کب سے جو ہے وہ نئے پد بھرے جاتے ہیں اور کیا سچ میں اس بار آپ کی بھرتی دیکھنے کو ملے گی یا نہیں ملے گی تو آپ کا کیا کہنا اس میں آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں کس بار بھرتیاں آپ کی آئیں گی یا صرف دوہزار تریس جو بیس میں ہی آئیں گی تو آئی ہوپ آج کی بیڈیو آپ کو کافی انفرمیشن والی لگی ہوگی تو چلیئے دوستو آج کی بیڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کوئی نئے بیڈیو ایک ساتھ اب تک کے لیے جائیں جائے بارت جائے ماں چل اور ہاں دوستو ٹیلیگرام کو جرو جوائن کر لیں بہاں پر کوئی بھی اگر آپ کو بہاں پر کوئی بھی اگر روائی جائی گی